سیدی مشفقی مرشدی مہربا ہم نے بہرِ خدا تیری بیعت جو کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مجلس پر خواست کرنے کے وقت اٹھتے ہوئے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جس نے بھی ان کو اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے تین مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کے تفیل اس کے وہ گناہ جو اس نے وہاں کیے ہوں گے ان کو ڈھاب دے گا اور جس نے یہ کلمات کسی خیر کی مجلس میں اور ذکر الہی کی مجلس میں پڑھے تو ان کے ساتھ اس پر مہر کر دی جائے گی اور وہ کلمات یہ ہیں کہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَهَا اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُوكَ وَعَتُوبُ عَلَيْكَ کہ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے تیرے سے وہ کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش کا تلوگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں پس مجھ میں بعض باتیں جو ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں ان کے بدسرات سے بھی ان سے محفوظ رکھ موسیقی موسیقی موسیقی